بسم اللہ الرحمن الرحیم بادوں کے یہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قوم اسمبلی کا حلقہ این اے ایک سو سولہ شخوپورہ فور تو یہ آپ کو سفتر آباد تحصیل اور اس کے ساتھ فروک آباد کا ایریا وہ اس میں شامل ہے تو یہ آپ کو شخوپورہ سے ٹو ورڈز سرگودہ آپ اس روڈ پہ اگر جائیں گے تو وہ اس ایریا جو فروک آباد یا آگے پھر پنڈی بھٹیاں کی طرف آپ نکل جاتے ہیں تو یہ ایریا اس میں شامل ہے تو اب آتے ہیں کہ یہاں پر جو پینل اس وقت الیکشن میں ہیں جن کا مین جو کنٹسٹنٹ ہے تو یہ پی ایم ایل این کی طرف سے یہاں پر سردار محمد رفان ڈوگر صاحب ہیں نیشنل سمبلی کے لیے اور اس کے نیچے پی پی ون فارٹی تھری پہ اشتیاغ احمد صاحب ہیں اور پی پی ون فارٹی فور پہ چودری سجاد حیدر گجر صاحب ہیں جبکہ مقابلے پہ یہاں پر تحریک انصاف کے جو حمید یافتہ پینل ہیں تو اس میں قومی اسمبلی کے لیے خورم منور منج صاحب ہیں جبکہ پی پی ون فارٹی تھری پہ شیر اکبر خان صاحب ہیں جبکہ پی پی ون فارٹی فور پر سرفراز ڈوگر صاحب یہاں پر پی ٹی ای کے حمید یافتہ امیدوار ہیں یہاں پر جی چوچ صاحب آپ دونوں پینلز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بیلس دونوں بیلس ہیں یا آپ کو کونسا پینل زیادہ بہتر جو ٹریڈیشنل بوٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں دونوں جو نیشنل سمبلی کے کینیڈیٹ ہیں دونوں مختلف اوقات میں نیشنل سمبلی کے میمبر ہیں سو اس لحاظ سے ان کا اپنا ایک وہاں پہ ووٹ پینک موجود ہے پی ٹی ای کے لیے جو ظاہر ہے ایک ان کے لیے سیٹ پیک ہے کہ ان کے پاس اپنا انتخابی نشان نہیں ہے تھوڑی ان کو زیادہ امیند کرنی پڑے گی اپنا جو ان کا انتخابی نشان ہے وہ اپنے بوٹر تک پہنچانے میں تو یہاں پہ آسان نہیں ہوگا کسی لیے پارٹی کے لیے کیونکہ یہاں پہ جو پارٹیوں کا پپلر ووٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے اور اس کا جو ٹرڈیشنل ووٹ ہے تو اس ہلکا میں آلموست برابر ہے تو یہاں پہ پارٹیوں کا جو پپلر ووٹ ہے اس سے زیادہ ان کو ٹرڈیشنل ووٹ پہ مینٹ کرنی ہوگا اچھا چھینے صاحب کیونکہ یہ حافظہ بات ڈسٹریٹ کے ساتھ اور فیصلہ بات ڈسٹریٹ کے ساتھ ملک کا علاقہ اور بیسکلی دھیاتی ننکانہ صاحب کے ساتھ بیسکلی دھیاتی علاقہ ہے تو یہاں پہ جو دھڑے کا ووٹ ہے اس کی امیت ہے تو آپ کی خیال میں کونسا کیمپین جو ہے کونسا پینل جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بہتر کیمپین کر سکے کیونکہ پینل ٹکٹنگ اور پینل مل کے لڑتے ہیں اور دھیاتی علاقوں میں زیادہ افیکٹیوی کام کرتے ہیں اب دیکھیں صرف جو کمپین جو فیزیکل کمپین ہے اس کی اپنی اہمیت موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیجیٹل کمپین ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے اور دیجیٹل کمپین میں اگر پارٹیوں کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف پہ تو بقاعدہ انزام ہے کہ وہ دیجیٹل جو کمپین ہے یا جو میڈیا ہے اس کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور ان کے جو میڈیا ہینڈلر ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ بقاعدہ ان کے الزام ہے تو یہ بڑا آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ دیجیٹل کمپین میں پاکستان تحریک انصاف بہت آگے ہے اگر پارٹی آگئے ہے اگرچہ وہ الیکشن میں نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی کینڈیٹ کو حمایت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی کمپین بھی اس کی بھی وہ بھی اہمیت ہوگی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جو پی ٹی اے کا میڈیا سیل ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک لسٹ جاری کر دی کہ یہ لوگ ہیں ان کی پی ٹی اے سپورٹ کر رہی ہیں ان کے جو نشانات ہیں وہ مختلف ہیں اور ان کو ہلکہ وائز انہوں نے تقسیم کر دیا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمپین کا حصہ ہے دیجیٹل اس میں پی ٹی اے بہت آگے ہے جی اچھا اچھا آپ دیکھیں دونوں کینڈیٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز رہے ہیں منج فیملی بڑی سٹرونگ ہے ارفان ڈوگر صاحب بھی بہت سٹرونگ ہیں تو بیسکلی یہ ان کے دھڑوں کا کینڈیٹس کا اور پارٹی کا مقابلہ ہے جو ہمارا سروے تھا اس میں بھی پی ٹی اے کو پپولر ووٹ میں تھوڑی سی بردری حاصل تھی لیکن الیکشن کیمپین اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اور الیکشن کیمپین میں پی ٹی اے کو مشکلات کا سامنا ہے تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ دونوں میدوران اور ان کے پینل کیسے الیکشن کیمپین کے ذریعے اپنے پاپولر اور دھڑے کے ووٹ کو اٹیکٹ کریں گے جو الیکشن کیمپین ہے وہ تو ظاہر ہے ریپوبرک پولیسی ایک کنسرٹنسی فارم ہے ہم سے کوئی پوچھے گا تو آپ کو بتائیں گے ان کو لیکن ضروری جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے جو ووٹر ہیں وہاں تک اپنا میسج پیغام کیسے بنچاتے ہیں پیغام جو ہے نہ صرف پارٹی کا میسج دینا ہوتا ہے بلکہ خود جو کینیڈیٹ ہے اس نے اپنا میسج بھی دینا ہوتا ہے یہاں پہ جو پی ٹی اے کے حمایت یافتہ جو کینیڈیٹ ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نیشنل لیول کا کوئی لیڈر جو ہے وہ نہیں میسر کیونکہ وہ جیل میں ہیں اور اسی طرح ریجنل لیول کے بھی میسر نہیں ہیں تو انہوں نے خود اپنی کمپینٹ کرنی ہے یہ ان کے لیے مشکلات ہیں لیکن جب آپ پاپلر ووٹ کو ٹریشنل ووٹ سے ملاتے ہیں اسی حل کے بے مجھے لگتا یہ ہے کہ تھوڑا سا ایج حاصل ہے اس کو خورم منوربانی صاحب کو اگرچہ یہ کوئی حتمی نہیں ہے بڑا سا ایج حاصل ہے میرے نزدیک جی ملک صاحب آپ نے سروے کروایا تو سروے کے دوران کیونکہ ایک گاؤں کا اپنا ایک سسٹم ہے نمبرداری سسٹم ہے یوسی جیئرمن ہے لوکل گورمنٹ کا ایک سسٹم بھی ہے لوگوں کے مفادات بھی ہوتے ہیں اور بنیادی طور پر یہاں پہ چار بڑی برادرییاں ہیں راجبوت ہیں جات ہیں رائی ہیں روگر ہیں تو آپ کے خیال میں جو ایک سٹیٹس کو کا ایک سارا ایک پاور سسٹم ہے اور ایک طرف سے ایک پاپولر اپیل ہے ایک پارٹی کی اس وقت تو اس کا بھی میچ پڑے گا تو اس میں جیسے چینر صاحب نے کہا کہ مانج صاحب کو ایڈوانٹیج ہے آپ کے خیال میں ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے خیال میں آپ کے تجینے کے مطابق نیک ٹو نیک ہے نہیں بلکل چوئی صاحب نے درست فرمایا میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی اے ای کو جو ان کا پاپولر سمبل تھا وہ ان سے لے لیا گیا تو اب وہ جو پی ٹی اے ای کے کہہ لیں کہ جو ٹکٹ پہ بھی لوگ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک طرح ہم خود اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ جی وہ پی ٹی اے ای کے ہماری دیافتہ ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو وہ ازاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہیں وہ ازاد حیثیت میں لیکن ان کو پی ٹی اے ای کی سپورٹ حاصل ہے لیکن یہ بات درست ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت ڈیجٹل میڈیا سوشل میڈیا پہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں پی ٹی اے ای بہت آگئے ہیں کوئی جماعت سیاسی جماعت پی ٹی اے ای کے قریب قریب بھی نہیں ہیں تو اس سوشل میڈیا کے تھرو وہ اپنا پیغام جو ہے وہ اپنے ووٹرز تک اچھے طریقے سے بازہانی وہ پہنچا رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ ان کی جو مین لیڈرشپ ہے یا ای ون سیکنڈ ڈیئر کی جو لیڈرشپ ہے تو وہ یا جیل میں ہیں یا روپوش ہیں یا دائیں بھائیں ہیں لیکن ان کا جو میسیج ہے جو ان کا پیغام ہے وہ اپنے ووٹرز تک اپنے سپورٹرز تک اپنے کارکنان تک وہ بہت اچھے طریقے سے وہ پہنچا رہے ہیں اور اس کے پہنچنے سے جو ایک کہہ لیں کہ جی سمبل نہ ہونے سے تو میں کوئی اتنا زیادہ نہیں اس کو فرق دیکھ رہا کوئی دو چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ تک ہو جائے تو وہ تو خیر اس کو آپ اتنا میجر نہیں کہہ سکتے وہ اپنی کمپین اپنا پیغام لوگوں تک بلکل پہنچا رہے ہیں اور اب یہ کمپین کے جو اگلے دن ہیں اس میں جس طرح جو اس نے بتایا کہ جی کہ اب کہہ لیں کہ جی کمپین کے لیے سب کو مواقع جو ہیں وہ برابر مہیا کر دیئے گئے ہیں تو جتنا اچھے طریقے سے وہ ڈور ٹو ڈور ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ دھیاتیہ لکھا ہے کہ گاؤں گاؤں جا کے اپنا پیغام پہنچائیں گے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ پولنگ ڈے پہ میکسیمم ووڈ کاسٹوں کاسٹنگ جتنی زیادہ زیادہ ہوگی اچھے ریزارٹ آئیں گے تو مجھے یہ والی جو فیکٹر ہے کہ جی ان کے پاس پی ٹی آئی والوں کے پاس سمبل نہیں ہے یا وہ ایدہ جماعت نہیں ہے بے شک وہ ایدہ جماعت الیکشن نہیں لیکن اس جماعت کی ان کو سپورٹ حاصل ہے تو ایک اچھا مقابلہ اور مارجنلی آپ کو میں بلکل ایگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی مارجنلی ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے جی ناظرین آخر میں جو ہماری اب تک کی ریپبلک پالیسی کی ٹیم کی ایویلویشن رپورٹ ہے حل کرنے ایک سو سولہ میں مائن صاحب اور ڈوگر صاحب کے ترمیان سخت مقابلہ ہے امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اس پروگرام کو ہم اپ ڈیٹ الیکشن کے آخری دنوں میں بھی کریں گے کیونکہ الیکشن کیمپین سے چیزیں کافی تبدیل ہو جاتی ہیں اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملک صاحب اور چین صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ ملک صاحب آپ